بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے آپ کے ساتھ آج ہم نے ریسپی شیئر کرنی ہے ایک پلاو کی یخنی پلاو بنے گا ویسے تو پلاو پاکستان کے ہر علاقے میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسے اگر آپ کراچی کی طرف جائیں تو وہاں پہ جو پلاو بنتا ہے جو اوثنٹک پلاو ہے بسیقلی وہ مسالوں کے بغیر وائٹ پلاو بنایا جاتا ہے لیکن بنتا وہ یخنی کے اندر ہے اسی طرح اگر سادران پنجاب کی طرف آپ آ جائیں تو یہاں پہ یخنی پلاو بھی بنتا ہے لیکن یہاں پہ مسالے بھی ساتھ میں بہت سارے شامل کیا جاتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ پشاور سائیڈ پہ جائیں تو وہاں پہ جو پلاو بنتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی سویٹنس ایڈ کی جاتی ہے یخنی کے اندر بنایا جاتا ہے مسالے بالکل کم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو فلیور جو رچنس ہوتی ہے وہ کمال ہوتی ہے چنوں کا استعمال ہوتا ہے اس کے اندر تو اس پلاو کی اتھینٹک ریسیپی میں آپ کے ساتھ چیئر کر رہا ہوں مجھے امید ہے یہ پلاو آپ نے نہیں کھایا ہوگا لیکن اگر آپ کھائیں گے اس کو برائیں گے تو مزہ آئے گا بڑی انٹرسٹنگ ریسیپی ہے بلکل ڈیفرنٹ پروسیجر ہوگا اس کے اندر دو کام آپ نے رات کو کر لینا ہے چنوں کی جو کورنٹی میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے رات کو بھگو کے رکھ لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں چنیں اب پھول گئے ہوئے ہیں یہ چھوٹے کابولی چنیں ہیں اور اس کے اندر سے یہ کافی سارا یہ فوم نکلا ہے جس کو سیپنن بولتے ہیں اس کو ہم اتار دیں گے اور چنوں کو اچھی طرح دھولیں گے دوسرے نمبر پہ ادھر چاول ہے میرے پاس چاول اس کے اندر سیلہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو بھی آپ نے پوری رات کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے دو گلو چاول تھے جن کو میں نے بھگو کے رکھ دیا اور یہ اب پانی ابزارب کر چکے ہیں بہترین تیسری جو چیز ہے وہ اس کے اندر گوشت ہے یہ میرے پاس بیف ہے بیف کی بھون کا استعمال ہم کریں گے اس رسپی کے اندر اس کے اندر اگر آپ کو بھی پشاور جائیں تو وہاں پہ مچھلی چاولوں کے اندر جو پکائی گئی مطلب یہ جو گوشت ہوتا ہے اس کو الگ سے بیچا جاتا ہے بارہ تیرہ سو روپے کیلو یہ الگ سے یہ گوشت لوگ لے کے جاتے ہیں ان چاولوں والوں سے کیونکہ یہ بہت زیادہ فلیور فل ہوتا ہے تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ گوشت کون سے حصے کا ہوتا ہے تو میں نے ادھر پوری ہڈی رکھی ہوئی ہے یہ پنڈلی ہے یعنی کہ ران کا ایک حصہ ہے اس کے ساتھ یہ جو پورشن ہوتا ہے گوشت کا ہڈی کے ساتھ اس کو بولتے ہیں بونگ اور اس کو ہم اتار کے اس رسپی کے اندر یوز کرنے والے ہیں تو اس کو اس ہڈی سے اس طرح اتار لیں گے یہ دکھیں اس گوشت کے حصے کو مچھلی بولا جاتا ہے اور یہ جب پکے گا اس کے باہر یہ جلی ہوتی ہے اور اندر یہ بہت نرم گوشت ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح پکے یہ تقریباً دو کلو گوشت ہے اور ڈیڑھ کلو میرے پاس یہ ہڈی ہے ہڈی کو بھی سینٹر سے کٹ لیا ہے تاکہ اس کا یہ جو گودہ ہے یہ اچھی طرح نکل سکے اس کے اندر یخنی ہے تو وہ یخنی اچھی طرح نکلے گی اچھا جی اب ککر چاہیے ہمیں ہم نے چنوں کو بھی اوبالنا ہے گوشت کو بھی اوبالنا ہے گوشت کو اگر اوبالا جائے ہلکی آنچ پہ کھلا رکھ کے پریشیر ککر کی بجائے تو اس کا زیادہ فلیور آئے گا لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں اس کو ککر میں اوبال رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈیڑھ دو تین گھنٹے کے لیے اگر آپ سلو آنچ پہ گوشت کو پکائیں گے تو اس کا یخنی جو نکلے گی وہ بڑی کمال کی ہوگی تو یہ جو ہے اس کو میں ککر میں ڈالتا ہوں یہ ہٹیاں پہلے ڈال لیتے ہیں اس کے بعد یہ گوشت یہ سارا گوشت اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس یخنی کے اندر بھی کچھ چیزیں جائیں گی دو عدد ٹرماتر آپ نے لے کے ان کو اس طرح باری کٹ دینا یہ جائیں گے ایک عدد پیاس جائے گا صرف اس کے اندر اور پانچ سے چھے جوے لیسن کے جائیں گے اس ریسپی کے اندر چاول استعمال ہوں گے ابلے ہوئے تو جو بھی ریسپی جس کے اندر چاول ابلے ہوئے استعمال ہوں اس کے اندر نمک ایک کلو چاول کے لیے ایک ٹیبل سپون بھر کے پہاڑی بنا کے آپ شامل کریں گے تو یہ نمک میں نے لیا ہے راک سالٹ تو اس کو اس طرح بھر کے ٹیبل سپون کو ایک کلو کے لیے آپ نے ایک چمچ ڈالنا ہے تو دو کلو چاول ہم پکائیں گے دو کلو گوشت ہے تو اتنا ہی اس کے اندر دو ٹیبل سپون نمک ڈال لیں گے اس کے اندر اب پانی شامل کرنا ہے پانی ہو یا نمک ہو کوئی بھی چیز اس کی کوانٹیٹی اس ریسپی کے اندر بہت اہم ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے تو اس کے اندر جو پانی ہم شامل کریں گے دو لیٹر ہوگا دو لیٹر اس لیے ہوگا کہ دو لیٹر سے تھوڑی سی کم ہمیں یخنی آگے جا کے ضرورت پڑے گی تو اس یخنی کو ہم نے ادھر تیار کرنا ہے تو اٹلیس دو لیٹر پانی ڈالیں اگر کم بھی ہوگا تو بعد میں آپ سادہ پانی ڈال سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے اندر تقریبا آٹھ کپ بنیں گے اور کچھ یخنی پانی گوشت بھی چھوڑ دے گا گوشتے ہیں بھی پانی چھوڑنا ہے تو پانی اس کے اندر یخنی ہمارے پاس وافر ہو جائے گی اب اس ککر کو آپ نے بند کر دینا ہے اور یہ آگ پہ چلا جائے گا اس کو آگ پہ رکھ دیں اور تقریبا اس کو تیس سے پینتیس منٹ کے لیے آپ نے پکانا ہے کیونکہ بڑے گوشت کے اور دوسرے نمبر پہ اس کو نرم ہونا چاہیے بہت نرم ہونا چاہیے اب ایک دوسرا ککر لے لیں یہ چنے جو بھگو کے رکھے تھے ان کو دھولی ہے ان کے اندر سے ساری جھاگو گیرہ نکل گئی ہے تو اس کو ایک ککر کے اندر ڈال دیں گے یہ جو کونٹیٹی ہے یہ ایک کلو چاول کے لیے ڈیٹھ سو سے دو سو گرام ہوگی تو یہ تین سو سے چار سو گرام چنے جن کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا وہی اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں اور پانی چنوں کے اندر اتنا جائے گا کہ سارے چنے پانی کے اندر ڈپ ہوں اچھی طرح پانی ڈال کے آدھا ٹیبل سپون تقریبا نمک کا ڈال دیں تاکہ چنوں کے اندر بھی تھوڑا سا نمکین فلیور آ جائے اور اس کو بھی بند کر کے آگ پہ رکھیں گے اگر بھیگے ہوئے چنے ہوں تو ان کو اوبلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے زیادہ سے دس منٹ گیارہ منٹ لگیں گے گوشت ہمارا گل چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں چنے ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھے تھے دس منٹ ان کو بوائل کیا ہے اور چنے بہترین گل گئے ہیں مطلب اندر تک بہترین گل ہیں لیکن ان کو بالکل میش نہیں کرنا کیونکہ یہ چاولوں کے اندر پھر ٹوٹ جائیں گے اس کی جو آثنٹک ریسپی ہے اس کے اندر کالے میلے کا استعمال ہوتا ہے کالی کشمش کا لیکن وہ مجھے ملی نہیں ہے تو میں اس کے اندر یہ جو نارمل مل جاتی ہے ہمیں وہ میں یوز کر رہا ہوں تو اگر آپ کو کالی میلے تو وہ استعمال کر لیں ورنہ یہ کر لیں چار سو گرام کو چار سو گرام کشمش کو اچھی طرح صاف کر کے گرم پانی کے اندر میں نے بھیج ہو دیا تھوڑے دیر کے لیے یہ تھوڑی سی پھول گئی ہے اس طرح اب یہ چنے بھی اس کے ساتھ ہم رکھ لیں گے تو اس کو پھر دم کے اندر اب دیکھیں کہ یہ اس طرح گلا ہوا ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں تو اس طرح یہ ٹوٹ رہا ہے اب کرنا ہم نے یہ کہ اس گوشت کو نکال لینا ہے کسی ایک بول کے اندر باقی کی جو یخنی ہے اس کے اندر ہم نے اور مسالے شامل کرنا ہے تو اس گوشت کو میں ادر سے نکال لیتا ہوں اس کو بس خیال سے کہ یہ ٹوٹے نہ ان کو بڑے پیار سے آپ نے ان پیسز کو ہم نے گوشتوں پکا لیا ہے یخنی بھی ہماری بن چکی ہے لیکن اس یخنی کے اندر اور بھی کافی سارا فلیور جائے گا تو اس کے لیے وہ پہلے اس لیے نہیں ڈالا ادر دیکھیں یہ گوشت ہے نا اگر ہم وہ مسالے پہلے ڈالتے تھے وہ سارے مسالے اس گوشت کو لگنے تھے اس پلاو کے اندر کوئی بھی مسالہ نظر نہیں آنا چاہیے بے شک وہ گوشت ہو بے شک وہ چاولوں کسی بھی چیز میں یہ اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپوٹ تین یہ چھوٹی چھوٹی الائچی ہیں ایک یہ ٹکڑا دارچینی کا ہے یہ دس بارہ دانے کالے مرچوں کے ہیں یہ ڈال کے اب اس کو دوبارہ سے پکائیں گے اس کو تقریباً جتنی دیر تک ہم دم نہیں لگاتے اتنی دیر تک اس کو آپ نے اچھی طرح ہلکی سی آگ کے اوپر پکنے دینا ہے کہ یہ سارا فلیور اس کے اندر آجائے گا ادر یخنی میں ابالا آرہا ہے اور دوسری سائیڈ پہ کھلا برتن لیا ہے جس کے اندر ہم پانی اور ابال کے اس کے اندر چاول ابالیں گے کھلا پانی لے لیں بڑا برتن ہونا چاہیے تاکہ چاول کو اچھی طرح پھولنے کا موقع ملے اور اس کے اندر نمک ڈال دینا ہے آپ نے تقریباً ایک کلو کے لیے چار ٹیبل سپون یہ نمک ڈال کے اس کو ابلنے کا انتظار کریں اس پانی کو دیکھیں ادر ابلہ آرہا ہے تو ابلتے ہوئے پانی کے اندر ہم یہ چاول جو بھگو کے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال دیں گے چاول ڈال کے ان کو ادر آپ نے پکانا ہے اور آگ جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی رکھیں بہت تیز آگ نہیں ہونی چاہیے تیز آگ سے چاول آپ کا ٹوٹ بھی جاتا ہے پھٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے تو اچھی طرح یہ بھگا ہوا چاول ہے اس کو زیادہ ہیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بس ایک نارمل میڈیم ہیٹ پہ رکھتے ہوئے آپ نے سات سے آٹھ منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے جتنا یہ تقریباً یہ آدھے سے زیادہ کوک ہو جائے چاول ہمارے ابل رہے ہیں اب جو یخنی ہم نے بنا کر رکھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں در اس کے اندر دھنیا وغیرہ سارا کچھ مسالہ ہے تو اس کو چھاننا ضروری ہے تو ایک چھاننا لگا کے ململ کا کپڑا لگا لیں اور اس یخنی کو چھان لیں اور پھر اس کو چاولوں کے اندر شامل کر لیں گے لے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر سے نکل جائیں گی صرف فلیور رہ جائے گا اس میں اس کو ہم نے دم لگانا ہے اور دم کے اندر بھی بہت ساری چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں سب سے پہلے تو یہ جو مکسچر ہے میووں کا اور چنوں کا اس کو آپ مکس کر لیں تھوڑا سا یہ چنے اور میوے نیچے رکھ لیں اس کے بعد یہ گوشت جو ہے یہ دیکھیں یہ ہڈیاں اور جو بوٹیاں ہیں یہ سارا گوشت ہم اس کے اندر نیچے دم میں رکھیں گے تاکہ یہ اور زیادہ سوفٹ ہو اس طرح یہ گوشت نیچے آ جائے گا اور اب جب باقی ساری چیزیں اس کے اوپر آئیں گی چاول آئیں گے تو سٹیم کے اندر یہ گوشت اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گا ہمیں یہ بالکل نرم چاہیے اور اب یہ یخنی دیکھیں اس کے اندر ہم نے ابھی تک کوئی گھیر نہیں ڈالا اس پوری ریسپی کے اندر یہ اندر پہ جائے گا لیکن یہ یخنی کے اوپر جو اس پیف کا اپنا آئل ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آئل ادھر سے لے لیں اور اس کو ان ہڈیوں کے اوپر ادھر ادھر نیچے ڈالیں اور یہ میرے پاس پسا ہوا گرم مسالہ ہے صرف جو نارمل گرم مسالہ ہوتا ہے گھرم میں بناوا وہی آپ نے لینا ہے اور ادھا ٹی سپون اس کے اوپر اس طرح ڈال دینا اس سے جو ہے خوشبو آ جائے گی یہ چاول جو ہم نے اوبال کے رکھے ہیں یہ چاول ڈال دیں گے چاول ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب یخنی جائے گی یخنی کی جو کونٹیٹی ہے وہ ایک سلو چاول کے لیے نو سو ایمل سے ایک لٹر کے قریب رہے گی چاول کو ہم نے سیونٹی پرشنٹ تک پکایا اور یہ جب اند تک اچھی طرح چاول نرم ہوگا تو اتنے زیادہ تک وہ یخنی بھی اس کے اندر ابزارب ہو جائے گی چاول کے اندر رچنس آئے گی سارا فلیور آئے گا یخنی کے اندر آپ نے نمک چیک کرنا ہے نمک تیز ہونا چاہیے نمک تیز ہوگا تو چاول کے اندر فلیور آ جائے گا اگر نمک کم ہوگا تو پھر یہ سارا جو پلاو ہے یہ پھیکا رہ جائے گا اور یہ یخنی لے کے اس کو ان چاولوں کے اوپر اس طرح ڈال دیں گے اور یہ تقریباً دو لٹر کے قریب یخنی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہے اب اس کو اوپر سے ڈھک دیں گے اس پتیلے کے نیچے آگ جلا دیا اور یہاں پہ ادھر میں نے آدھا لیٹر گھی لیا ہمیں اس ریسپی کے اندر گھی ہم نے کوئی بھی شامل نہیں کیا تو آدھا لیٹر گھی اس کے اندر لازمی جائے گا پھر چاول آپ کا کھلا کھلا پکے گا الگ الگ پکے گا سارا کمال ہوتا ہے اس ریسپی کے اندر یا کسی بھی چاول کی ریسپی کے اندر گھی کا اگر چاول الگ الگ ہوں گے تو گھی کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ گھی جائے گا آدھا لیٹر گھی لے کے اس کو رکھ لینا کسی ساسپین میں ڈال کے گرم ہونے کے لیے اس کو تپانا ہے بالکل اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا اتنا تپا کے اس کو ہم پھر پتیلے کے اندر شامل کرنے والے ہیں آدھا لیٹر سارا گھی جائے گا اس میں اب اس کے اندر سے دیکھیں سٹیم بہترین نکل رہی ہے تو اس کو دم لگانے میں دیر نہ کریں ورنہ پانی زیادہ ڈرائے ہو جائے گا چاول کچھے گا اور یہ پتیلے کو لگ گیا دم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے دم دیا ہے اور تین چار منٹ کے لیے اس کو بندی چھوڑ دیا گیا اس کے بعد اب اس کو میں کھولنے لگا اور دیکھتے ہیں کس طرح کا چاول پکے ہیں اور اوپر سے جو چاول ہے یہ بالکل زبردست نرم ہوئے ہیں باقی اس کو سائٹ سے کھولتے ہیں اب اس کو ہم نے ہلانا ہے تھوڑا سا کیونکہ یہ سارے چاول جو ہیں نیچے زیادہ کلر ہے اس کا تو یہ سارے مکس ہونے چاہیے اور چاول آپ دیکھیں یہ بالکل الگ الگ دانہ ہے اس کو ایک سائٹ سے اس طرح یہ دیکھیں اور یہ چاول دیکھیں ماشاءاللہ بالکل الگ الگ سارے دانے تو یہ سارا کمال جو ہے یہ گھی کا ہے تو ان کو میں پلیٹ کرتا ہوں پلیٹ میں نکال کے گوشت بھی کتنا نہ رہے میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور چاول ان کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کس طرح کا دائکہ آ رہا ہے اب یہ دیکھیں جی پلاو کو میں نے باہر نکالا ہے پہلے تو یہ چاول میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکل بہترین لمبے چاول اور یہ جو گوشت ہے سارے جو پیسے ہیں نا سمجھ لیں وہ اس کے ہیں یہ گوشت ہے چمچھ لگاتے جائیں اور یہ کھلتا جا رہا ہے تو یہ سارے جو مزہ ہے نا سارا اس چیز کا یہ جو مچھلی ہے نا یہ پکی ہوئی ہے اب یہ چاول ان کو نکالتے ہیں تھوڑا سا تیش کرنے کے لئے ساتھ یہ تھوڑا سا گوشت اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم دور یہ چاول میں نے پشاور میں ایک دفعہ شعبہ بزار کے اندر کھائے تھے اور مجھے وہ سارے فلیش پیک اپ زین کے اندر آ رہے ہیں کہ وہ سیم ٹیسٹ مجھے مل رہا ہے وہ چنوں کا ساتھ ساتھ میوے کا فلیور آتا ہے اور بلکل زبردست گلیوی مچھلی کا اندر زائقہ بڑا کمال ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور وہی جو ہے میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے چاولوں کو دیکھ کے بھی اور کھا کے بھی بہت آلہ ہو اس ریسپی کو عید پہ ضرور ٹرائی کیجئے بنانا بہت ٹرکی ہے اور مچھلی کے علاوہ یہ بیف کے کسی بھی حصے کے گوش سے بن سکتا ہے تو اگر آپ ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیے کہ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھنا ہے تو کومنٹس میں ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ آپ کو اس کا جواب دے سکو اور آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ